سواگت ہے سبی کا موسیقی نہیں ہو کس کے b1 بٹا b2 کے اگر a1 بٹا a2 برابر نہیں ہو b1 بٹا b2 کے ابھی سمیکنیگم جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے سنگت ہوتا ہے باقی سبھی میں اے سنگت ہوتا ہے اس بات کا آپ کو پتا ہے مطلب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنڈیسن کہاں لگ رہی ہے جس سمیکن میں بھی لگے گی وہ آپ کا سمیکنیگم کیا ہوگا سنگت ہوگا آگے اس نے کیا بولا ہے جو سمیکنیگم سنگت ہے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے سنگت یا سنگت یدی کوئی سنگت ہے تو اسے کس ویدی سیل کرنا ہے گرافی ویدی سیل کرنا ہے کلیر ہے چلیے سوال آپ کو دے رکھے ہیں پہلا سوال دیکھیں آپ کو کیا دے رکھا ہے پہلا سوال آپ کے سامنے ہے جو کہہ رہا ہے x plus y x plus y برابر 5 اور 2x plus 2y برابر 10 پہلا سوال یہ ہے آپ کے پاس آپ کی سکین پر یہ رہا x plus y برابر 5 اور 2x plus 2y برابر 10 اس کو آپ کو گرافی ویدی سے حل کرنا ہے تو پہلے سوال کی طرف چلتے لیلی جیے آگے چلے پہلے سوال کے اوپر تو پہلے سوال کی پہلی جو سارنی دے رکھی تھی سمیکن دے رکھا تھا وہ دے رکھا تھا آپ کو کیا x plus y برابر 5 ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں a1 a2 b1 b2 اور c1 c2 کی تلنا کر کے بتانی تھی کہ اس کا نیشتی تحل ہوگا یا نہیں ہوگا اور دوسرا سمیکنہ آپ کے پاس یہ رہا 2x plus 2y برابر 10 ٹھیک ہے اب میں یہاں سے a1 a2 کا مان ڈھونڈوں تو a1 ایک نمبر میں x کا گناہ کتنا ہے بھئی ایک نمبر میں x کا گناہ آپ کو دیکھ رہا ہے جو کتنا ہے جو کی ایک ہے ایک نمبر میں x کا گناہ x کیا کہ کچھ ویشو نہیں ہو رہا مطلب وہاں پہ کیا ہے ایک ہے تو ایک نمبر میں x کا گناہ کتنا ہو گیا ایک a2 دو میں x کا گناہ دو میں x کا گناہ دیکھوسے کتنا ہے دو ہے تو a1 bt a2 آپ کو کتنا مل گیا ایک بٹا دو مل گیا ٹھیک ہے اسی حساب سے b1 bt bt b2 کی بات کریں تو b1 کتنا ہے ایک نمبر میں y کا گناہ ایک ہے اور b2 دو میں y کا گناہ وہ بھی کتنا ہے دو ہے اب اگر ہم B1 بٹا B2 کریں گے تو آپ کو کتنا ملے گا B1 بٹا B2 کا بیمان بھی 1 بٹا 2 ملنے والا ہے آپ کو نوٹیفیکشن نہیں آیا کوئی بات نہیں آیا تو کوئی دکت نہیں ہے چلو ٹھیک ہے تو وہ بھی کتنا ہے 1 بٹا 2 ہے تو اب A1 بٹا A2 بھی 1 بٹا 2 B1 بٹا B2 بھی 1 بٹا 2 اور C1 بٹا C2 کی بات کریں یہ لیجئے C1 بٹا C2 تو ایک نمبر میں X کا گناہ کتنا ہے 5 ہے اور C2 2 میں X کا گناہ کتنا ہے 10 ہے تو ایک بٹا 5 بٹا 10 ہو گیا 5 بٹا 10 کو پیٹن دکھت نہیں آتا ہے ایک بٹا 2 مطلب یہاں سے اگر آپ دیکھو تو تینوں مان آپ کو کیا کیا دکھیں گے تینوں مانوں کی اگر ہم بات کریں تو A1 بٹا A2 ایک بٹا دو B1 بٹا B2 ایک بٹا دو اور C1 بٹا C2 ایک بٹا دو مطلب تینوں مان کیا ہو گئے برابر ہو گئے اب تینوں مان برابر ہو گئے تو سمیکنگم کیسا ہوگا ہم نے پڑا تھا کہ اگر تینوں مان برابر ہو تو سمیکنگم جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے اسے ہم بولتے تو اے سنگت ہے لیکن اسے اے سنگت کے علاوہ ہم اور کیا بول سکتے ہیں اسے ہم اے سنگت کے علاوہ ایک نام اور سے بھی بول سکتے ہیں آپ کو پتا ہو تو س Hadi کیا نام تھا وہ یاد ہے جو نام تھا وہ کیا نام تھا وہ تھا اسریت اسنگت کیا تھا اسریت آسریت اے سنگت ہوگا اور آسریت اے سنگت جو ملتا ہے تو اسے ہم حل کرتے ہیں آلانکہ اس نے اسے کونسا نام دیا ہے اس نے اس میکنیگم کو سنگت بولا ہے تو اگر ہم اسے سنگت بولیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے جلدی دیکھیں ابھی شک جلدی دیکھیں گے کوشش ہے سارا اون لائن پریٹ فرم کرنے کی کوشش ہے تو یہ کیا ہوگا یہ سنگت ہوگا کلیر ہے چلیے اب اس کے ہم گراف بنائیں تو گراف کے لئے پہلے ہم سمیکن نمبر ایک کی بات کریں تو سمیکن نمبر ایک سے دیکھیں آپ کیا دیکھ رہا ہے پہلا سمیکن جو تھا وہ کیا تھا آپ کا پہلا سمیکن تھا ایکس پلس وائے برابر پانچ یہی تو تھا اس سمیکن سے ہم سارنے بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں پانچ پانچ مان چیئے تو پہلے ہم نے اس میں دیکھو اس نے ڈائیکٹ سارنے بنائی ہے لیکن ہمیں ڈائیکٹ نہیں بنانی ہے ہمیں پورے مان ویستار سے بتانے ہے اس نے کیا کیا اس نے صرف ایک مان بتا دیا یہاں سے اس نے x کا مان نکڑا یعنی ہم نے اس نے کیا کیا x کو یہیں پہ رکھ لیا بائیں سائیڈ میں اور پلس کا y تھا اس کا اس نے کر دیا پکشانترن جب اس کا پکشانترن کریں گے تو پلس کا y ہے ادھر آ گیا تو مائنس کا y ہو گیا تو کنڈیسن کیا مل گئی آپ کو کنڈیسن مل گئی x برابر 5 مائنس سے y والی اب اس نے y کمان کرم سے بٹھایا کتنا 0,1,2 یعنی y کمان پہلے 0 بٹھایا نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لیجئے پہلے اس نے y کمان یہاں پہ 0 بٹھایا ہے پھر y کمان 1 بٹھایا ہے اور پھر y کمان 2 بٹھایا ہے یہ 3 مان بٹھایا ہے اب جیسے جیسے یہ 3 مان اس نے بٹھایا ہے تو اسے x کے 3 مان مل گئے یعنی اس نے کیا کیا یہاں پہ دیکھئے ایک بار پھر سے میں پورا بتاؤں ہوں آپ کو تو پہلے اس نے اس سمیقن میں یہ جو سمیقن دکھ رہا ہے x برابر 5 مائنس y اس میں اس نے y کمان بٹھایا ہے کیونکہ y آیا ہے آپ کے پاس y کمان بٹھانا شروع کرانگا پہلے اس نے y کمان کتنا لیا y برابر پہلے اس نے لیا وہ لیا 0 y برابر لیا اس نے 0 اب جو y برابر 0 لیا تو اس سمیقن میں ہم بٹھائیں گے تو x برابر 5 مائنس y ي کمان کتنا ہے 0 ہے تو 5 مائنس 0 آپ کو کیا ملے گا 5 ملے گا تو اس نے یہ کیا جب اس نے y کمان 0 لیا تو x برابر کتنا مل گیا 5 مل گیا دوسری بار اس نے اسی سمیقن میں یہی پہ اسی سمیقن میں اس نے واپس بٹھایا کتنا بٹھایا اب کی بار اس نے بٹھایا 1 جب 1 بٹھایا تو اس میں y کمان 1 بٹھاؤں گا تو 5 مائنس y کمان 1 کتنا آگیا چار آگیا یہ دوسرا مان مل گیا پھر تیسری بار اس نے وائی کمان لیا دو اب اس میں وائی کمان دو بٹھوں گا تو پانچ مائنس وائی کمان دو ہے تو کتنا بچ گیا تین بچ گیا کلیر ہو گئی یہ بات بتائیے کمنٹ کر کے کیا یہ سارنی سمجھ میں آئی کیسے بنائی اس نے کمنٹ کیجئے بتائیے پہلے مان کی اس نے سارنی تیار کر دی یہ رہی پہلے مان کی سارنی آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آئیے سارنی سمجھ میں آگئی ہے آپ کے یہ پہلے کی سارنی ہو گئی ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد اس نے دوسرا سمیکن لیا پہلے کی سارنی آپ کو یاد رکھنی ہے جو آگے جیسے ہمگرہ بنائیں گے تب بھی آگے لے آئیں گے کوئی دکت نہیں ہے پھر آپ آگے چلیں اس نے سمیکن نمبر دو پہ یہ لیجیے دوسرا سمیکن آپ کے سامنے دوسرا جو سمیکن تھا وہ کیا تھا دوسرا سمیکن آپ کے پاس یہ رہا دو ایکس پلس دو وائی برابر دس اب اس سمیکن میں آپ دھان سے دیکھیں تو دونوں میں دو کومن آ رہے ہیں دونوں مانوں میں دو کومن آ رہے ہیں ایکس کے معنی میں بھی دو ہے اور وائی کے معنی میں بھی دو ہے تو ہم نے کیا کیا دو یہاں سے کومن لے لیا اب جیسے ہم یہاں سے اس سمیکن کو اس نے دو لکھیں نہیں بتایا اب اس میں میں دو کومن لے لوں یہاں سے تو پہلے بریکٹ میں کیا بچے گا ایکس بچے گا یہ لیجیے ایکس پھر دوسرے میں دو وائی تھا وائی کومن چلا گیا دو کومن چلا گیا کیا بچا وائی بچا اور برابر کتنا پڑا ہے برابر پڑا ہے آپ کے پاس دس اب اس نے یہاں سے کیا کیا اب دو یہ گناہ میں تھا ادھر آئے گا تو بھاگ میں چلا آئے گا تو یہ لیجیے بھاگ میں لیایا تو دس میں دو کا بھاگ دیا کتنا آگیا پانچ تو سی سمیکن آپ کے مل گیا ایکس پلس وائے برابر پانچ اب وہی کام کریں گے اس نے یہی رکھ لیا پلس کا وائ تھا پکشانترن کریں گے تو کس کا ہو جائے گا مائینس کا وائی تو آپ کے پاس سمیکن مل گیا یہ بھالا ایکس برابر پانچ مائینس سے y اب y کامان بیٹھانے تو y کامان وہ ہی بٹھایا ہے اس نے 012 پہلے بھی 012 ہی بٹھایا تھا اس نے اب کی بار بھی 012 ہی پہلے کامان بٹھایا تو پانچ مائینس y کامان 0 ہے کیا ملے گا 5 ملے گا پھر y کامان 1 بٹھایا تو پانچ مائنس ایک چار ملا پھر وائی کامان دو بٹھایا تو ایکس برابر کیا ملا پانچ مائنس دو یعنی تین ملا تو یہاں سے آپ کو ایک دوسرے سمیکن کی سارنے مل گئی یہ رہی یہ آگئی سمیکن نمبر دو کی سارنے دونوں سمیکنوں کی ہم نے سارنیاں بنا لی ہے سارنی بننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس کے گراف کی اب گراف بنائیں گے تو گراف کے لیے سمیلئر وہی سسٹم رہے گا یہ اس نے اپنا نردے سی ایکس بنا لیا یہ لیجئے اب اس نردے سی ایکس میں پہلے کی میں آپ کو سارنے دکھا رہا ہوں پہلے جو سمیکن تھی اس کے سارنے گھنیں گے پھر دوسرے کے سارنے گھنیں گے اب پہلے کی جو سارنے تھی اس میں مان دیکھ لیجئے آپ جرا وائی کے مان جیرو ایک دو ہے اور ایکس کے مان پانچ چار تین ہے دیکھ رہا ہے پہلے مان کے اگر ہم بات کریں ایکس اور وائی کا مان تو پہلے سارنے میں ایکس اور وائی کے پہلے مان کے بات کریں تو یہ آ رہا ہے وائی کا مان جیرو اور ایکس کا مان پانچ اب اگر دونوں مان جیرو ہوتے تب تو بندو کاملتا مول بندو پر ملتا لیکن اب اس میں ایک مان جیرو ہے اور ایک مان بھی کس کا جیرو ہے وائی کا مان جیرو ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے بتائیے میرے کو کمنٹ کر کے وائی کا مان جیرو کہا ہوتا ہے اکیلے وائی کا مان جیرو کہا ہوتا ہے کمنٹ کر دیجئے فٹا فٹ انجار کر رہا ہوں آپ کی کمنٹس کا اکیلے Y کمان جیرو کہاں ہوتا ہے کیونکہ اگر دونوں جیرو ہوتے تب تو بندو کہاں ہوتا تب تو صدی سی بات تھی بندو پر ملتا ہمیں لیکن اب دونوں مان جیرو نہیں ہیں صرف ایک مان جیرو ہے کمنٹ کیجئے بندو کہاں ملے گا کہاں ملے گا XX پر ملے گا very good Y کمان جیرو ہے تو بندو ہمیں کہاں ملے گا XX پر ملے گا تو اس بندو کو دونتے ہیں پہلے پانچ اور جیرو ٹھیک ہے واپس اسی گراب میں جاتے ہیں یہ لیجئے یہ رہا X کمان تھا پانچ اور Y کمان تھا جیرو اب Y جیرو ہے تو کہاں ملے گا XX والے لائن پر ملے گا اور XX والے لائن کی بات کریں تو XX والے لائن یہ رہی پوری کی پوری یہ رہی اس لائن پر ملے گا اس میں ہمیں پانچ یہ پلس کا تو پلس کا پانچ آپ کا بندو رہا یہ رہا یہ یہاں پہ پانچ دیکھیا اب یہیں پہ وہ بندو ہوگا کیونکہ اس میں X کمان تو پانچ اور Y کمان جیرو ہے تو مطلب پہلے بندو کی مان آپ کو مل گیا یہ رہا پانچ اور جیرو آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے پہلا جو بندو ہے وہ آپ کو دیکھ گیا ہوگا پانچ اور جیرو یہ رہا ٹھیک ہے دوسرے بندو کی بات کریں دوسرا جو مان تھا وہ کیا تھا پہلے سمیکن میں وہ تھا چار اور ایک دونوں پلس کے ہیں اسی پہ آئے گا چار اور ایک دونوں پلس کے ہیں تو کس چطور تھانس میں ملیں گے پرثم چطور تھانس میں ملیں گے اگر دونوں مان پلس کے ہو تو پرثم میں ملیں گے یہ آپ کا پرثم چطور تھانس ہے یہاں پہ ملے گا تو یہ رہا بندو X کمان تو جاتھا وہ چار تھا اس سے ایدھر چلیں گے اور Y کمان جو تھا وہ ایک تھا یہ رہا یہ دونوں یہاں پہ مل گئے تو یہ آپ کا کیونکہ بندو مل گیا دوسرا بندو تیسرا بندو جو تھا وہ تھا تین دو دونوں فیر پلس کے تھے پیکس کامان تین اس سے ادھر چلیں گے اور بھائی کامان دو یہ چلیں گے جہاں یہ ملیں گے وہاں پہ آپ کا تیسرا بندو آ گیا ان تینوں کو ملائیں گے تو ایک شدی ریکھا مل گئی یہ جو ریکھا آپ کو ملی ہے یہ کس کی ملی ہے یہ ملی ہے سمیکر نمبر ایک کی ریکھا سمیکر نمبر ایک کی ریکھا یہ آپ کے پہلے سمیکر کی ریکھا ہو گئی اسی حساب سے ہم دوسرے کی سارنی کی بات کریں دوسرے سمیکن کی جو سارنی ہے وہ دیکھ لیجئے اب یہ رہی دوسرے کی سارنی کتنی ہے بھئی پانچ اور جیرو ہے پانچ اور جیرو وہی بندو ہے جو پہلے تھا وہی بندو آ گیا دوسرے کی بات کریں گے دوسرا کیا تھا چار اور ایک ہے دوسرا بھی چار اور ایک وہی بندو ہے جو پہلے تھا اور تیسرے کی بات کریں جو تین اور دو مطلب یہ تینوں بندو وہی ہے یہ تینوں بندو وہی ہے جو پہلی سارنی کے آئے تھے جو پہلی سارنی کے آئے تھے مطلب ایک ہی ریکھا پر آگے دونوں بندوں اور آنے بھی ایک ہی پہ تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب ہم نے اس سوال کو جب شروع کیا تھا تو ہم نے اے ون اٹو اور بیون بیٹو کی تلنہ کی تھی یہ رہی اور جب تلنہ کی تھی تو ہمیں کیا ملا تھا تینوں مان برابر ملے تھے اور جب آپ کو پتا ہے تینوں مان برابر ہو تو ریکھائیں کیا ہوتی ہیں سمپاتھی ہوتی ہے یہ سمپاتھی کیا ہوتا ہے سمپاتھی ہوتا ہے ایک ہی ریکھا کے اوپر دوسری ریکھا آ جانا یعنی دونوں ایک ہی ریکھا بھی لے گی اور جب آپ نے گراب نہ آیا تو گراب پہ بھی کیا دکھا آپ کو دونوں ایک ہی ریکھا دکھی اب بات یہ ہے کہ یہاں سے اگر ہمیں مان دھوننے پڑے ایک سوروائی کے تو کیا ہوں گے اب یہاں سے ایک سوروائی کے اگر آپ کو مان دھوننے پڑے تو یہاں سے مان بہت سارے چینجز ملیں گے آپ کو مطلب کوئی بچے اس مان کو بھی لے سکتا ہے کوئی اس کو بھی لے سکتا ہے کوئی اس کو بھی لے سکتا ہے کوئی یہاں سے بھی دھونڈ سکتا ہے مان آپ جہاں سے چاہو وہاں سے لے سکتے ہو کوڈ فرک نہیں پڑے گا لیکن اگر پیپر میں آئے گا تو پیپر میں ایسا سوال آپ کو نہیں دے گا پیپر میں وہی سوال دے گا جہاں پہ ریکھائیں پرتی چھد کریں گے اس حضاب سے اور جہاں پر پڑھتی چھے دکھرتی ہے اس وندو سے ہم نے دیسان کے ڈھونڈ لیتے ہیں بتائیے ہو گیا کلیر آگے چلیں دوسرے سوال پر یس اور نو کمنٹ کر کے بتائیے ہو گیا کلیر پہلا سوال پہلا سوال اگر کلیر ہے تو دوسرے سوال پر چلتے ہیں جو آپ کو سکلینٹ پر دکھ رہا ہے دیکھئے دوسرا سوال کیا کہہ رہا ہے دوسرا سوال پھر آپ کے سامنے ہے جس کی سمیقن آپ کو دے رکھی ہے پہلے سمیقن یہ رہی x plus minus y برابر 8 اور دوسری سمیقن یہ رہی 3x minus 3y برابر 16 a1 بٹا a2 کی تلنا کروں گا تو a1 بٹا a2 کی تلنا کرنے کے لئے پہلے آپ کو a1 بٹا a2 چیئے تو a1 کا مان ایک نمبر میں x کا گناہ ایک ہے یہ رہا دوسرا b1 a2 دو نمبر میں x کا گناہ دکھ رہا ہے یہ رہا 3 ہے تو کتنا مل گیا آپ کو اب تو مل گیا 1 بٹا 3 a1 بٹا a2 کریں گے تو دوسری بار b1 بٹا b2 کروں گا تو b1 ایک نمبر میں y کا گناہ minus 1 ہے اور b2 2 میں y کا گناہ minus 3 ہے تو 1 بٹا minus 3 یعنی minus سے minus کٹ گیا یہ بھی کتنا آ گیا 1 بٹا 3 ہی آ گیا اور تیسری بار c1 بٹا c2 ہے تو c1 بٹا c2 c1 کمان 8 ہے اور c2 کمان جو ہے وہ 16 ہے اس کو اگر میں کٹوں تو دو بار کٹ گیا یہ کتنا آ گیا یہ مل گیا آپ کو 1 بٹا 2 تو a1 بٹا a2 ایک بٹا 3 b1 بٹا b2 بھی ایک بٹا 3 اور c1 بٹا c2 جو وہ کتنا آیا ایک بٹا 2 آیا مطلب پہلے دونوں مان برابر ہے لیکن آگے والا مان برابر ہے نہیں ہے تو کنڈیسن کون سی لگی یہ آپ کی کنڈیسن لگی یہ والی یہ رہی a1 بٹا a2 برابر ہے b1 بٹا b2 لیکن برابر نہیں ہے c1 بٹا c2 اور جب پہلے دونوں مان برابر ہے اور آگے والا مان برابر نہیں ہے تو مطلب سمیکن کیا ہوگا سمیکن کی ریکھائیں جو وہ کیا ہوں گی سمانتر ہوں گی اور سمیکن جو وہ کیا ہوتا ہے اے سنگت ہوتا ہے تو یہ سمیکن یگم کیا ہوگا اے سنگت ہوگا اور جب اے سنگت ہو تو اسے ہم آگے حلے نہیں کرتے ہیں اسے ہم آگے حل نہیں کریں گے اسے یہیں پہ چھوڑ دیں گے نیچے کیا لگ دیں گے سمیکن یگم اے سنگت ہے تو یہ آگے سوال آگے نہیں جائے گا اب بتائیے یہ تیسرا سوال آپ کو دکھ رہا ہے کیا کیا جا سکتا ہے تیسرے سوال کی دونوں سارنیاں آپ کے سامنے ہیں یہ رہی دونوں سمیکنیں دونوں سمیکنیں آپ کے پاس سامنے دکھ رہی ہیں کیا کر سکتے ہو بتائیے ذرا آرام سے ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے چلیے آگے چوتھے سوال کی بات کریں تو چوتھا سوال آپ کو اس نے نہیں دیا ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا ہی چلنا ہے آپ کا چوتھا سوال سیم میلیئر یہی سوال ہے جس میں کیا ہے ایون بٹا ایٹو کی طلعہ کریں گے تو ایون ایک بٹا دو ہے ایٹو کمان چار ہے کٹیں گے تو کتنا بچے گا ایک بٹا دو بچے گا پھر بیون بٹا بیٹو ہے تو دو بٹا چار ہے پھر کٹے گا تو کیا بچے گا ایک بٹا دو بچے گا لیکن سیون بٹا سیٹو کیا رہا ہے مائنس دو بٹا پانچ آرہا ہے جو کی برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایون بٹا ایٹو برابر ہو رہا ہے بیون بٹا بیٹو لیکن برابر نہیں اور آسیون بٹا سیٹو تو کنڈیسن لگی ہے آپ کی یہ والی اور یہ جب کنڈیسن لگتی ہے تو سمیہ کنیگم کیا ہوتا ہے آپ کا احسنگت ہوتا ہے تو اس میں ہم اتنے لکے چھوڑ دیں گے کہ سمیہ کنیگم کیا ہے احسنگت ہے ہو جائے گا آگے ہل نہیں کرنا پھر آپ کو اس کو چلیے پانچویں سوال کی بات کرتے ہیں یہ رہا پانچویں سوال ٹھیک ہے پانچویں سوال کیا کہہ رہا ہے پانچویں سوال کہہ رہا ہے ایک آیتہ کار باغ جس کی لمبائی چوڑائی سے چار میٹر ادھک ہے لمبائی چوڑائی سے چار میٹر ادھک ہے اور ارد پریماپ چھتیس میٹر ہے ارد پریماپ جو ہے وہ پورا پریماپ نہیں ہے ارد پریمہ آپ ستیس میٹر ہے تو اس کی ویمائیں گیاد کیجئے ویمائیں کا مطلب اس کی لمبائی بتاؤ کتنی ہوگی اور اس کی چوڑائی بتاؤ کتنی ہے یعنی آپ کو اس کی لمبائی اور چوڑائی گیاد کر کے بتانی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اس سوال چلیے اب نیا تو آپ کو لمبائی کا پتہ نیا آپ کو چوڑائی کا پتہ تو ہمیں تو ماننا پڑے گا ایک کو ایکس مانیں گے اور ایک کو وائی مانیں گے اب بات یہ ہے کہ کیسے 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 کی مان لیا اب لنبائی ایکس آگئی اور چوڑائی وائی آگئی آگئی آگے اس نے کیا دیا تھا آگے اس نے دیا تھا ارد پریماف ایک تو ہوتا ہے پریماف ایک ہوتا ہے ارد پریماف پریماف تو ہوتا ہے پورا پریماف اور ارد پریماف کا مطلب ہوتا ہے آدھا پریماف ٹھیک ہے ارد کا مطلب آدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے جب ارد پریماف جو ہے وہ کتنا ہے چھتیس دے رکھا ہے ارد پریماف چھتیس دے رکھا ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ پورا پریماپ جو اب کو کتنا آئے گا بھئی پتا ہے کہ آپ کو ارد پریماپ ارد پریماپ چھتیس ہے تو پورا پریماپ بتائیے میرے کو کمنٹ کر کے کتنا آئے گا اس نے یہاں پر ارد پریماپ دے رکھا ہے آپ کو چھتیس پورا پریماپ کتنا ہوگا ارد پریماپ ہے چھتیس تو پورا پریماپ کتنا ہوگا کوئی بتا سکتا ہے نہیں اگر آپ اسے x پلس 4 مانو گے نا ہی تیز تو یہ ایک چر میں سمیکن بن جائے گا جبکہ ہم کون سی پرشناولی پڑھ رہے ہیں دو چروں والی سمیکن پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دوسری چرہ سی ماننی پڑے گی اگر یہ سوال آپ کو سیدھا دینا کہ اس سوال کول کرو یا دیئے گے سوال کول کرو تو اس کنڈیشن میں جو تھے وہ آپ مان سکتے تھے ایک کو x تو دوسری کو x مان سکتے تھے لیکن اب آپ دوسری کو x کہ وہ نہیں مان سکتے یہ بات تھوڑی چی دیان کریں گے یہ بات تھوڑی چی دیان کریں گے کیونکہ اگر اب اسے آپ نے ایک کو x مان لیا اور دوسری کو x تو دوسرا سمیکن ہی نہیں بنیں گا آپ کے پاس جبکہ دوسری چرہ سی نہیں آئی کون سا پڑ رہے تھے جو آپ کو ملائی نہیں تو ایک کو x مان ہوئی تو دوسری کو آپ کو wy ماننا پڑے گا ٹھیک ہے اب کنڈیسن پہ دیکھئے اس نے پہلے جو آپ کو بولی تھی ایک بات وہ کیا بولی تھی پہلے اس نے بولی تھی کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ چوڑائی سے چار میٹر ادھک ہے لمبائی چوڑائی سے چار میٹر ادھک ہے یہ بات اس نے بولی تھی نا اب اسی بات پہ ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے اس نے بولا کہ لمبائی چوڑائی سے چار میٹر ادھک ہے لمبائی کیا تھی x تھی اور چوڑائی جو تھی وہ تھی y کیا دونوں برابر ہے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتی اگر مجھے دونوں کو برابر کرنے تو دونوں میں سمندھ کتنے کا ہے چار کا ہے کہ لمبائی جو ہے وہ چوڑائی سے چار ادھیک ہے یعنی یہ جو لمبائی ہے یہ اس وائی سے چار ادھیک ہے تو اگر مجھے دونوں کو برابر کرنا پڑے گا تو چوڑائی میں مجھے کتنا جوڑنا پڑے گا چار جوڑنا پڑے گا تو میں نے چوڑائی میں چار جوڑ دیا اب یہ پلس کا بھائی تھا اس کا اگر میں پکشانتن کروں گا اس سائیڈ میں تو پلس کا بھائی ہے کس کا ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا یہی اس نے کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ رہا پلس کا بھائی تھا پکشانتن کیا مائنس کا بھائی برائیبر کیا رہ گیا چار یہ آپ کی بن گئی سمیکن نمبر ایک ٹھیک ہے پہلا سمیکن آپ کے سامنے آ گیا اب پہلا سمیکن آپ کے سامنے آ گیا تو بات کرتے ہیں اب دوسرے سمیہ کریں گے دوسرے میں اس نے بولا تھا اردہ پریماپ چھتیس ہے پورا پریماپ کتنا ہوا بھی بہتر ہوا اور آہتاکار تھا تو آہت کے پریماپ کا ستر آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے دو بریکٹ لمبائی پلس سے چوڑائی ہوتا ہے برابر ہوتا ہے پریماپ دو بریکٹ لمبائی کیا تھا ایک تھا چوڑائی جو تھا وہ وہی تھا اور پریماپ پریماپ کتنا تھا پریماپ تھا بہتر ٹھیک ہے تو ہم بہتر بیٹھا سکتے ہیں اور یہ دو گناہ میں ہے ادھرائے گا تو بھاگ میں آئے گا یہاں پہ کیا رہے گے یہاں پہ صرف لمبائی گناہ چوڑائی رہے گیا دو گناہ میں تھا ادھرائیا پریماپ کے بٹا دو لگ گیا ٹھیک ہے میرے اللہ ہوتی اللہ ہوتی سی ایکس یہ رہی اور چوڑائی جو تھی وہ تھی وائی یہ رہی اب لمبائی پلس چوڑائی برابر پریماپ بٹا دو پریما پورا بہتر تھا بٹا دو کریں گے تو 36 یہ آپ کو کیا مل گیا سمیکن دوسرا مل گیا دونوں سمیکن آپ کے پاس ہے پہلا جو تھا سمیکن وہ کیا تھا پہلا سمیکن تھا x-y برابر 4 اور دوسرا سمیکن جو ہے وہ x-y برابر 36 کیا سوال کو حل کیا جا سکتا ہے گراف یہ بھی دی سیکھی ابھی تک آپ کو اسے گراف یہ بھی دی سے ہی حل کرنا پڑے گا کر سکتے ہو اس سوال کو بتائیے کمنٹ کر کے کیا سوال کلیر ہو سکتا ہے آرام سے ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے چلو ٹھیک ہے یہ چھٹا سوال آپ کے سامنے دیا گیا ہے بیتو کا سا سوال ہے اس سے اگر آپ چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے پھر بھی اگر کرنا چاہو تو دیکھ لو چھٹا سوال کیا کہہ رہے ایک دیکھ ہی سمیکن یوگم ایک سمیکن بھی رکھا ہے آپ کو 2x plus 3y minus 8 برابر 0 جو دیکھے سمیکن کی ایک اور دوسری ریکھ سمیکن لکھئے تاکہ پراپتی یوگم کا جامیتی نیروپن جامیتی نیروپن کا فضلVگراف جو اگر کیسا ہو ریخائیں پرتی چھٹی ہو اب کہہ رہے ہیں ایک سمیکن تو آپ کے پاس یہ دے رکھا ہے آپ کو یہاں پہ دوسرا سمیکن اور بنانا ہے اور اس حساب سے بنانا ہے کہ دوسری سمیکن جو بنے تو ریخائیں کیا ہو پرتی چھٹی ہو اب آپ کو پتہ ہے ریخائیں پرتی چھٹی کپ ہوتی ہے یہ بولوں گے آپ کی ایون بٹا ایٹو برابر نہیں ہو جی بیون بٹا بیٹو تب سمیقن کی رکھائیں جو کیا ہوتی ہے پرتی شدی ہوتی ہے ایک بندو پر پرتی شدی کرتی ہے تو آپ کو بھی ایسی ہی دیکھا یا ایسا ہی سمیقن بنانا پڑے گا اب ایون بٹا ایٹو برابر نہیں آنا چاہیے بیون بٹا بیٹو کے پہلی سمیقن اس نے دے رکھی ہے ٹھیک ہے اب اس نے دیکھئے پہلی سمیقن جو اجو تھا وہ کیا تھا پہلا سمیقن تھا تو ایکس دو ایکس پلس تین وائی مائنس آٹھ ایون بٹا ایٹو برابر نہیں ہو نا چاہیے بیون بٹا بیٹو تو ایون پہلا سمیقن تو یہ ہے دوسرا سمیقن آپ کچھ بھی لے لیجے جیسے میں نے یہ لے لیا تین ایکس پلس چیار وائے مائنس پانچ یہ لے لیا اب اگر میں اس کا ایون بٹا ایٹو اور بیون بٹا بیٹو کر کے دیکھوں تو دیکھیں کیا ملے گا ایون کتنا ہے دو ہے اور بیون کتنا ہے تین ہے تو ایون بٹا ایٹو کتنا مل گیا آپ کو دو بٹا تین مل گیا دو بٹا تین مل گیا نا ایون بٹا ایٹو کریں گے تو دو بٹا تین مل گیا تو اور بیون بٹا بیٹو کریں گے تو وہ سمیکن کیا تھا وہ سمیکن تھا آپ کا تین ایکس پلس چار وائے ایک نٹو کیے تین ایکس پلس چار وائے مائنس پانس تھا یہ لیجئے اور بیون بٹا بیٹو کریں گے تو کتنا آئے گا بیون کا مان تین ہے اور بیٹو کا مان چار ہے تو یہ آگیا تین بٹا چار اے بون بٹا ایٹو کیا تھا دو بٹا تین اور یہ ہے تین بٹا چار دونوں برابر ہے نہیں ہے اب دونوں برابر نہیں ہے تو ریکھائیں کیا ہوں گی پڑتی سے دی ہوں گی کر سکتے ہو ہو جائے گا بیٹو کا سوال ہے اگر آپ اسے چھوڑنا چاہو تو کوئی دیکھ نہیں ہے آرام سے چھوڑ بھی سکتے ہو کوئی سمجھا نہیں ہے کسی بھی پرکار کی اور کہیں پر بھی ٹھیک ہے اسی حساب سے آگے والے کنوں ہیں اب اس کا ساتھوں سوال دیکھئے ساتھوں سوال جو ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے ساتھوں سوال کہہ رہا ہے دیئے گے سمیکنوں کا گراب بنائیے گراب بنانا ہے پہلے تو جو ہم پہلے سوالوں میں بنایا یا ہے اس کے آگے اس نے کیا بولا ہے پھر اس نے بولا ہے ایکس ایکس کس سے ایکس ایکس سے اور ان دونوں ریکھاؤں سے بنے تربوز کے سوالوں میں کیا تھا وہ کا وہی کام ہے گراب تو آپ آرام سے بنائی سکتے ہو آگے اس نے جو بولا ہے نا وہ یہ دیکھئے اس نے کیا بولا آگے اس نے بولا ہے کہ ایکس ایکس سے اور دونوں ریکھاؤں سے بننے والے تربوز کے سوالوں کے نردے سانگ بتائیے وہ کیسے یاد کہوں گے وہ دیکھ لیجئے تو ہم پہ اس کا پہلے گراب جو بنایا ہے وہ گراب پہ چلیں گے آرام سے آپ گراب بنا سکتے ہیں یہ یہ گراب بنا سکتے ہیں پھر سوال کیا تھا سوال تھا کی ایکس ایکس سے اور ان دونوں ریکھاؤں سے جو تربوز بنتا ہے وہ دیکھئے تو یہاں پہ اگر ہم تربوزوں کی بات کریں تو ٹرٹل تربوز کتنے بن رہے ہیں ایک تو یہ یہاں پہ بن رہا ہے ایک یہ بن رہا ہے ایک یہ چھوٹے والا اور بن رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور ایک یہ پورا بن رہا ہے یہ والا یہ دیکھئے یہ تربوز بن رہا ہے ہمیں کون سا تریبو چیئے تھا ہمیں تریبو چیئے تھا ایکس ایکس سے اور ان دونوں ریکھاؤں سے ایکس ایکس کون سا ہے بھئی نچے والا اور دونوں ریکھا ہیں تو پہلے سمیکن کی یہ رہی رکھا اور دوسرے سمیکن کی یہ رہی رکھا تو تریبوز کون سا بن گیا آپ کا تریبوز آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ جو بیچ میں تریبوز بنا ہے نا یہ والا یہ رہا یہ رہا یہ تریبوز بنا ہے آپ کا اس تریبوز سے اور ایکس ایکس سے اب اس کی نردے سانگ نکال لیں تو پہلا بندو یہ یہاں پہ ہے اس کا یہاں سے اگر نردے سانگ دیکھیں تو ایکس کامان کتنا ہے بھئی ایکس کامان دو ہے وائی کامان تین ہے تو اس بندو کے نردے سانگ ہو گئے دو تین یہ رہے پھر دوسرا بندو آپ کا یہ یہاں پہ آ رہا ہے اس میں ہم مان دیکھیں تو ایکس کامان مائنس ایک اور وائی و کامان ایکس ایک وڑے لینے تو جیرو ہوگا تو کتنا ہو گیا جیرو ہو رہے مائنس ایک ہو گیا تیسرا بندو آپ کا یہ رہا ہے یہاں پہ ایکس کامان چار ہے اور وائی کامان جیرو ہے یہ تینوں بندو ہوں گھنے دسانگ آپ نے یاد کر لیے کلیر ہے یہ تریبوس تھا کس کو چھائیں کٹ بھی کرنا تھا تو ہم نے اسے چھائیں کٹ بھی کر رکھا ہے یہ دیکھ رہی یہ ایسے انڈر مارکنگ کر رکھا ہے ہو جائے گا ایسا ہی اس کے آگے والا سوال جو تھا وہ سہم ہی تھا یہ تھی آپ کی تین پوئنٹ دو چپٹر جو آج آپ کی ختم ہو گئی کل کی کلاس میں جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے آپ کی چپٹر تین پوئنٹیں آسا کروں گا آج کی یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کلاس پسند آئی تو پلیز ویڈیو کا لائک ضرور کریں گے چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کا بھی سبسکرائشن لے لیں گے کل جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے آپ کی پرتیستہ پن ویڈی یعنی بیجگنی تھی ہے ساہر آپ کو یاد ہو دو چیروں والے سمیکنی گموں کو حل کرنے کی ہم نے تین ویڈیاں اور بولی تھی تین بیجگنی تھی ویڈیاں ہوتی ہے تین ویڈیاں کون کون سی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے پرتیستہ پن کون سی بھائی پرتیستہ پن پرتیستہ پن اس کے علاوہ اور کون سی تھی ایک تھی آپ کی ویلوپن ویڈی کون سی ویلوپن پرتیستہ پن ہو گئی ایک تھی ویلوپن تو اس کو بھی پڑھیں گے ہم اور اس کے علاوہ ایک جو تھی وہ کونسی تھی کلاس جو تھی وہ تھی آپ کی وجر گنن کونسی ویڈی وجر گنن ان تینوں ویجگنی کے ویڈیووں کو ہم کل وستار سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے تین پوائنٹ تین جو ہے وہ ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کو روکیں گے یہی پہ ملوں گا میں آپ سے کل کی کلاس میں جس میں ہم بات کریں گے کس کی آپ کی اپیاس تین پوائنٹ دو کے بارے میں سوری تین پوائنٹ تین کے بارے میں ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کے لئے بس یہی پہ روکتے ہیں بات کریں گے کل کی کلاس میں تب تک کے لئے سبی کو گوڈ نائٹ شب راتری